الحمدللہ رب العالمین والآقبت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کعنک ترہ فئن لم تکن ترہ فئننہو یراک او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب مجھ سے پیشرو خطیب خطیب اہل سنت حضرت مولانا صادق رزوی صاحب اور استاذ المبلگین مولانا امتیاز رزوی صاحب وہ جب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرا ذرا مہ کامل ہے یا غوث تیرا ذرا مہ کامل ہے یا غوث تیرا پترا یم سائل ہے یا غوث تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر گنیو حیدرو عادل ہے یا غوث اور کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث اور فرماتے ہیں اور بڑے مزیں فرماتے ہیں کہتے ہیں علوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی علوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو آتل ہے یا غوث صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث اور ہزاروں تابعی سے تو فضوطر ہزاروں تابعی سے تو فضوطر یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا غوث اور وہ کیا جانے گا فضل مرتزا کو وہ کیا جانے گا فضل مرتزا کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث آج کی یہ محفل ایک اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے ولی حضرت بابا بھولے شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرص سراپا قدس کے موقع پر منقید ہے اور ہمارے برادر عزیز جو انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ علم دین بھی بندے ہیں بہت کچھ وہ پڑ چکے ہیں مولانا موسیٰ رزوی صاحب نے اس سلسلے میں بڑی کاویشیں فرمائی اور اب ماشاءاللہ آپ اور ہم سب اس محفل میں جمع ہیں محفل کے انتظامیہ نے جب وہ تھوڑی دیر قبل مجھ سے حکم فرمایا کہ چونکہ عرص کی محفل ہے تو آپ صوفی عظم پر کچھ گفتگو کریں اور بتائیں کہ تصوف کیا ہے اور تصوف کے مطالق ہماری عوام جاننا چاہتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف کے مطالق خانکاہوں میں گفتگو ہوتی ہے اور وہ صوفیہ کرتے ہیں اور میں کوئی صوفی نہیں ہوں جو میں آپ کے سامنے وحدت الوجود اور قبض بست اور ملکوت اور ہاہوت اور باہوت کی گفتگو کروں لیکن چونکہ حکم ہے اور کچھ مبادیات اور ابتدائی گفتگو جس سے یہ تصوف کے منازل انسان تیہ کرتا ہے میں کچھ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے مرشید کریم کریم ابن کریم کریم العبوین نجیب الطرفین سرکار گیاس القونین گوس العالمین شیخ عبدالقادر جلانی مرشیدی کے کرم سے کچھ محرودات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی توجہ فرمائیں نوجوانوں کو اگر تھوڑی سی اوپر سے جائے برداشت کر لیں لیکن اللہ کی توفیق سے آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی کم سے کم اتنا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تصوف ہے کیا منازل چھوڑیں وہ تو ہمارے بس کی ہے بھی نہیں وہ کسی کی نظر سے چلتا معاملہ ہے لیکن جو ابتدائی باتیں ہیں اس لیے کہ تصوف کے معاملے کو لے کر ابھی جیسے کہ صادق صاحب قبلہ نے فرمایا کہ لوگ اس معاملے میں بہت چٹنگ کر رہے ہیں دو طبقے ہیں تصوف کو لے کر ایک افراد کا ایک تفرید کا ایک تفقہ وہ ہے جو تصوف کو سرے سے مانتا ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ تصوف جی وہ یہودیت ہے تصوف نصرانیت ہے ماذا اللہ تصوف یہ ہے اور تصوف وہ ہیں یعنی اسلام کے خلاف قرار دیا جاتا ہے تصوف کو وہ انتہائی شدت پسند تفقہ ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک تفقہ وہ ہے جو تصوف کے نام پر اتنی چٹنگ کر رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مطلب کیا کالے پیلے کپڑوں کا نام تصوف ہڑھاتوں کی دسوں انگلیوں میں انگوٹیاں پہننے کا نام تصوف صرف بال بڑھا لینے کا نام تصوف اسی طریقے سے قبروں پر مزارات پر بیٹھ کر کے جو وہ منشیات کو رواج دینے کا نام تصوف اس طریقے کی باتیں بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اجمیر مقدس میں ہم اور ہمارے کچھ احباب جو وہ تھے اور وہاں سے جو قبرستان کا حصہ ہے دور جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر کچھ دھوان سا اٹھا میں یہ اس سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا کہ وہ دھوان کائے کا تھا لیکن آپ کو اشارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دھوان سا اٹھا اس دھویں کے اندر بدبو تھی تم لوگوں کے پاس چادر تھی کچھ ساتھیوں نے چادر مو پہ رکھ لی کیونکہ خطرناک بدبو تھی اور کچھ لوگوں نے امامے کے شملے جو ہے وہ ناک پہ رکھ لیے تو ایک صاحب کہنے لگے جو پی رہے تھے کہا کہ اب پیے گا نہیں تو ولی کیسے بنے گا یعنی یہ فکر ہو گئی ہے یقینا پینے والا ہی ولی بنتا ہے میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں پینے والا ہی ولی بنتا ہے لیکن جو پی کر ولی بنتا ہے یہ دھویں والی نہیں ہوتی یہ بدبودار نہیں ہوتی وہ جو پینے پلائی جاتی ہے توحید کی میں ہیں جو جاموں سے نہیں پلائی جاتی نگاہوں سے پلائی جاتی ہے اور وہ بدبودار نہیں ہوتی بلکہ وہ خوشبودار ہوتی ہے اس کو پی کر کے نشا نہیں چڑتا بلکہ اس کو پی کر کے دنیا کا نشا اتر جاتا ہے وہ ایسا ہے یہ پیے گا تو گرے گا وہ پیے گا تو گرنے والا کھڑا ہو جائے گا یہ پیے گا تو معاشرے پہ بوجھ بنے گا وہ پیے گا تو معاشرے کا بوجھ اٹھائے گا یہ پیے گا تو آنکہ اللہ اکبر روشنی کھو دے گی وہ پیے گا تو وہ نظر ملے گی زمین پر بیٹھ کر کے نوحے محفوظ کو پردوں کو نظر آئے پینے کا مخالف کون ہے پینے کا مخالف کون ہے لیکن وہ پینے کی جو چیز ہے وہ ہے کیا اس کی طرف لوگ توجہ تو کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو لوگ جو ہیں اللہ اکبر تصوف کا مسیوس کر رہے ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں تصوف کو بدنام کر رہے ہیں اور اللہ اللہ کم نصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے غلط فہمی سے لوگوں نے اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا دیا ہے یاد رکھیں سنیت جو ہے وہ کسی کی ذات کا نام نہیں ہے سنیت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا نام ہے ان کی محبت کا نام ہے ان کے احترام کا نام ہے ان کی تعظیم کا نام ہے اللہ اکبر یہ لوگ جن پہ لوگوں نے چسپا کر دیا یہ کالے پیلے کپڑے پہننے والے یہ نشہ کرنے والے مزاروں پر بیٹھنے والے اسی کا نام سنیت ہے واللہ اس کا نام سنیت نہیں ہے سنیت تو یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدہ میں رائے خدا تیرے غلاموں کا نقش قدہ میں رائے خدا وہ کیا پہک سکے یہ جو سراغ لے کے چلے نہ رائے پہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جو اس سنیت پر جاتا ہے اس کی دنیا میں نہیں سورتی صرف بلکہ اس کی آخرت یوں سورتی ہے کہ جنا بنے گی محبانی چاریار کی قبر جنا بنے گی اس کا گھر ہی جنا نہیں ہے محبانی چاریار کی تو قبر بھی جنت ہے لیکن فرمایا چاریار کی قبر جو چاریار والا ہوگا کچھ لوگ صدیق اکبر کا نام تو لیتے ہیں لیکن علی کے نام پر ان کو بخار آتا ہے ان کا بھی ایمان محتبر نہیں ہے اور کچھ لوگ علی علی کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ایمان بھی محتبر نہیں ہے ہم سنی چاریار والے ہیں جنا بنے گی محبانی چاریار ربیع الاخر میں جماعت الاخر میں صدیق کی بائیسویں بھی دھوم تھام سے مناتے ہیں اور لمزان میں مولا کی ایک کسویں بھی دھوم تھام سے مناتے ہیں کچھ لوگوں کو نعرے ہیدری پر بڑا تکلیف والا معاملات یہ علی کیا کہہ دیا تو یہ یا علی کا یہ یہ ولیوں کی سنت ہے یا علی قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ قاضی صنع اللہ پانی پتی کوئی معمولی آتمی نہیں ہے مفسر ہے محدث ہے صوفی ہے مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں یہ مرید ہیں بڑی عظیم ہشتی ہے حضرت مرزا صاحب کے خلیفہ بڑے عظیم مفسر ہیں قاضی صنع اللہ پانی پتی فرماتی ہیں علی اس ولی کا نام ہے کہ علی جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی وہ لوگوں کو ولایت تقسیم کر رہے تھے آنے سے پہلے تقسیم جو کرے اس کو علی کہتے ہیں جو آنے سے پہلے دے اس کو ولی کہتے ہیں فرمایا کہ امت محمدیہ سے پہلے جتنے انبیاء کی امت میں ولی ہوئے ہیں وہ سب علی کے صدقے میں ولی ہوئے ہیں اور اس امت میں بھی جو ولی ہیں وہ سب علی کے صدقے میں ولی ہوئے ہیں اسی لیے تو اسی لیے تو میرے امام امام اہل سنت آلہ حضرت یوں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضاء کو اس کو کیا پتا علی کی فضیلت جو عبدالقادر جلانی کی فضیلت نہیں جا میں آخیر میں اس پر گفتگو کروں گا اگر وقت رہا تو آتے آتے کسی نے کا گیارہ وجہ تک ٹائم کسی نے کا سوا گیارہ تک یعنی بڑھتا رہا آتے تک اور آخیر میں صادق بھائی نے فرمایا کہ آپ جب تک چاہیں بولے فر میں لیکن میں نے موسیٰ صاحب سے کہا کہ آپ اشارہ کر دیں یعنی اس کا مطلب کوئی وقت نہیں ہے ہماری محفل کا یعنی کبھی بھی حادثاتی طور پر اپریل کی بارش کی طرح دندن ختم ہو سکتی ہے اور اللہ کرم فرمائے تو چل بھی سکتی ہے لیکن برحال جتنا وقت ہوگا بات ہم تصوپ پر کریں انشاءاللہ اس پر ہم کریں گے انشاءاللہ ہاں سید الاولیاء کی ذات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کو مکمل کریں گے پہلے اولیاء پر گفتگو کریں تصوپ کو لے کر کے بڑا انتشار اور اقتلاف ہے کوئی کہتا ہے تصوپ کچھ نہیں کچھ کہتے ہیں کہ تصوپ یہ ہے تصوپ کیا ہے اچھا یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کشف المحجوب سے لے کر رسالہ کشریہ تک اور قوت القلوب سے لے کر کشف المحجوب تک یا بعد میں پھر سیراج الواریف تک اواریف المعاریف تک سب سنابل تک نفحات الانس تک کتنی کتاب تصوپ کی اٹھا کے آپ دیکھیں کسی میں تصوپ پر صوفیہ بھی حتمی طور پر کسی ایک اسطلاحی معنی پر جمع نہیں ہو سکے کسی نے کہا تصوپ کا مطلب یہ کسی نے کہا یہ کسی نے کہا یہ کسی نے کہا یہ اب ایک تالیب علم اُلج جاتا ہے تصوپ کیا ہے اور تصوپ واقعیتاً کیا ہے تو اگر ان سب کا نچوڑ ہو سب کا نچوڑ تو دو جملوں میں میں کہہ سکتا ہوں اور یہ ایک تالیب علم کی کاوش ہیں اگر سچی بات ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے من جانب اللہ اور اگر کوئی گلتی ہو رہی ہے تو یہ میرے نفس کی بدی ہے پھر اہلِ تصوپ اس میری اصلاح کر سکتے اس لیے کہ گفتگو تو جو نوجوان سننے بیچارے جو نہیں جانتے تصوپ کیا کالیب با بھی نہیں جانتے وہ بھی سننے تو سب ہاں ہاں کریں گے لیکن جو ادھر ادھر بیٹھ کر کے اہلِ علم سننے انشاءاللہ وہ اصلاح بھی کریں گے تصوپ کو اگر سمیٹا جائے تو دو جملوں میں تصوپ بیان ہو سکتا ہے نمبر ایک تخلق بی اخلاق اللہ تصوپ سمیت میں سارے اقوال کو تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو اپنے اندر اللہ کی اخلاق پیدا کرو تخلق بی اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ کی اخلاق پیدا کرو اللہ کی اخلاق پہلی چیز اور دوسری چیز اپنے اوپر سبگت اللہ اللہ کا رنگ چڑھا لو تو اللہ کی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو اللہ کا رنگ کیا ہے جسے حب مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کہلے تو گویا کہ اللہ کی اخلاق پیدا کرے اور عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جائے اسی کا نام تصوپ ہے یہ تصوپ ہے اور یہ تصوپ جہیں اس کی تعلیم کے لئے کبھی خانکاہیں بنای جاتی ہے کبھی خانکاہیں تعمیر کی جاتی ہے اور اللہ کے اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں اب یہ اللہ کے اخلاق کیا ہے تھوڑی سی اس پر گفتگو ہو جائے اور پھر گفتگو اختتان کی طرف جائے تخلق بے اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو اللہ کے اخلاق کیا ہے اللہ ہو اکبر اب یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے اس یہ آسان چیز نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر صرف تسبیح کو گھمانے کا نام تسبیح ہے تو ہم سے زیادہ تسبیحیں ایک اور پارٹی کے لوگ گھماتے ہیں جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے عقائد بھی نئے ہیں ان کے نظریات بھی نئے ہیں ان کے خیالات بھی نئے ہیں تو کیا ان کے ہاتھ میں جو تسبیحیں ہیں وہ ان کو تسبیحیں تک پہنچائے گی واللہ کبھی نہیں ہاتھوں کی تسبیحوں کو پھیرنے کا نام تصوف نہیں ہے دل کے دانے کو پھیر دینے کا نام تصوف ہے دل کے اندر محبتِ رسول پیدا کرنے کا نام تصوف ہے اور تصوف کیا ہے اللہ ہو اکبر جب تک اللہ کے اخلاق جب تک مخلوقِ خدا پر اللہ کی مخلوق پر تم مہربان نہیں ہو جاتے اللہ کی مخلوق پر جب تک تم مہربان نہیں ہو جاتے تم سوفی نہیں بن سکتے کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کے لئے مہربان ایسے ہوتا ہے جیسے ماں بچوں پر مہربان ہوتی آج تصوف کو دیکھنے میں ہم رنگ دیکھ رہے ہیں کلر دیکھ رہے ہیں توپیا دیکھ رہے ہیں سر کے بال دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تعلق تو دل کا ہے دل نرم ہو مخلوق خدا کے لئے عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں جب تک تمہارے دلوں میں مخلوق خدا کی محبت بھی ہیں آج ہم صوفی بھی کہنا رہے ہیں لڑا بھی نہیں صوفی بھی کہنا رہے ہیں حفظت بھی دل میں کینا بھی دل میں گھمن بھی دل میں تکبر بھی دل میں ایک دسرے کے خلاف مہازارائیہ بھی ہے آؤ صوفی کیسا ہوتا ہے آگاس کرتے ہیں تصوف کیا ہے بلکہ میرے امام نے تو گوز پاک کے لئے کہا تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے تصوف مکتب میں پہلی علیہ پر پڑھایا جاتا ہے نا تو گوز پاک کے مکتب کی شروعات ہی تصوف سے ہوتی ہے تصوف جس کے مکتب میں تصوف پڑھایا جائے پھر اس کے دارلوم میں کیا پڑھایا جاتا ہوگا اور جس کے دارلوم کا ذکر نہیں پھر اس کی خانکہ میں کیا پڑھایا جاتا ہوگا ہاں یہ گوز پاک کی محفل ہے ہم ہر والی کی محفل کو گوز پاک کی محفل کہتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں کیونکہ بولے شاہ کو جو ملا ہے وہ بھی گوز پاک نے دیا ہے بابا تاج الدین کو جو ملا وہ بھی گوز پاک نے دیا واری سے پاک کو جو ملا وہ بھی گوز پاک نے دیا شاہ برکت اللہ کو جو ملا وہ بھی گوز پاک نے دیا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے گوز پاک کو یہ شان عطا کی ہے کہ تم میرے محبوب کے نائب پن کر آئے ہو جس کو چاہو ولی بنا دو جس سے چاہے ولایت کو چھیل لوں گوث پاک وہ ہیں گوث پاک کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے گوث پاک کے نام کی تاثیر یہ ہے بلکہ حضور گوث پاک فرماتے جس کو ٹھوکر لگے اور وہ میرا نام دل سے لے فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ٹھوکر لگتے لگتے جس نے میرا نام لیا اب میں اس کو گرنے نہیں دوں گا اس کا ہاتھ سمحا لوں یہ گوث پاک کی شان ہے خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور اس کو نات میں کہا گیا لیکن میں منقوت میں کہہ رہا ہوں خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تصوف شروعات کی جا رہی ہے تصوف کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں جس دن سوفی ازم پر موٹ ہوگا سوفی ازم جس دن پر موٹ ہوگا دیکھو یہ تصوف خان کا ہو سمنت جب تک درسگاہیں اور خان کا ہیں دونوں کا تعلق ساتھ ساتھ تھا تب تک کوئی بٹے بازی نہیں تھی تب تک کوئی ملمہ سازی نہیں تھی تب تک کوئی دکھاوا ریاکاری کا معاملہ نہیں تھا جب سے درسگاہ الگ ہو گئی اور خانکاہ الگ ہو گئی تو پھر اب الہاد اور بے دینی کا دور دور ہے پھر ایسے اہل علم پیدا میں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہم نبی کی طرح یہ خانکاہوں سے محرومی کا نتیجہ ہے جنہوں نے خانکاہوں سے وابستہ رہ کے پڑا وہ کیا کہتے ہیں خانکاہوں سے تصوف سے کٹنے والا مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نبی کی طرح نبی میری طرح اور جس کا تعلق خانکاہ سے درسگاہ کے ساتھ وہ کہتا ہے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے اور کہتے ہیں کہلے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خامشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے اوہ صوفی صاحب یہ کیا کیا میں آپ کیا کہہ دیں گے تو کہا کہ نہیں صوفی ہونا لیکن صوفی کے ساتھ عالم بھی ہو تو یہ کیا کیا میں بہکوں گا نہیں پھر کہتے ہیں حد رکھیں گے شریعت کی ملحوظ لیکن رضا نے ختم سخانش پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کہاں کہاں کہوں تجھے ہاں تو جہاں مولوی کا تعلق خانکا سے نہیں پھر وہ کہتا ہے کہ نبی کی تعظیم بھی حرام ہے لیکن جس عالم کا تعلق خانکا سے ہے پھر وہ دونوں بات کرتا ہے کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار رو کیے سر کو رو کیے ہاں یہی امتحان ہے لیکن چونکہ تصوف بھی تھا نا تو پھر جہاں درسگاہ کی بات کی پھر وہاں خانکا کی بولی بھی بولی اور کہتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روان ہی اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر رہا یہ ہے خانکا اور درسگاہ یہ ہے تصوف لیکن یہ بات بہت آگے کی ہے کبھی کبھی آپ کے سر کی اوپر جائے گی کس کو اٹھا کر لائے تھے جس نے ایسی کہی کہ ہمارے دماغ میں نہیں آئے تو ہم شروعات کر رہے ہیں وہ کہ کیا ہے تصوف سوفیہ کی بزم کے عظیم آفتاب و مہتاب سلسلِ عالیہ چشتیاں بہشتیاں کے عظیم آفتاب و مہتاب ہمارے مرشد سیدی سرکار بابا فرید ملت و الدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا فرید کو کون نہیں جانتا آبروے سلسلِ چشتیاں آفتاب سلسلِ چشتیاں مہتاب سلسلِ چشتیاں واللہ کیا شان اللہ نے دی فرید فرید ہے وہ فرد فرید ہے وہ فرید الحق و الدین ہے وہ فرید ملت و الدین ہے وہ اہل سلسلہ چشتیاں سے پوچھو کہ یہ فرید کیا ہے یہ گنج شکر ہے گنجے عطا ہے گنجے نبا ہے گنجے سخا ہے جس کی ایک نظر نے نظام الدین کو محبوبِ الٰہ بنایا اور جس کی دوسری نظر نے علی احمد کو سابرِ کلیر مخدوم بنایا جس کی نگاہوں کی شان کا یہ عالم ہے آج دنیا میں سلسلِ چشتیاں باقی ہیں یا قائم ہیں اور جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے یا تو چشتی نظامیوں کے ذریعے سے چشتیت باقی رہے گی یا تو چشتی سابریوں کے ذریعے سے چشتیت باقی رہے گی نظامیت میں بھی فرید کا رنگ ہے اور سابریت میں بھی فرید و دیر کا رنگ ہے لیکن یہ رنگ فریدی کیا ہے لوگوں نے ٹوپیاں تو کلر کی پہنی لیکن فریدی رنگ نہیں لیا جلانی رنگ نہیں لیا سابری رنگ نہیں لیا کپڑوں کا رنگ اہمیت نہیں رکھتا سبگت اللہ اللہ کا رنگ اہمیت رکھتا کیا رنگ تھا وہ بابا فرید و دین کا ایک مرید ہے مرید سنیو سنو یہ تصوف تصوف کا دوسرا نام یہ سنیت ہے اس لیے کہ یہاں اندوستان میں سنیت سے سنیت پہچانی جاتی ہے لیکن اور عرب دنیا میں سنیت تصوف سے صوفیزم سے آپ کہیں گے میں صوفی ہوتا لوگ سمجھ جائیں کہ یہ انگوٹے چمنے والا ہے یہ ایک تعریف ہے عرب دنیا میں سنیت کا آپ کہیں گے ہم صوفی ہیں دو چیزوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں ایک صلفی ایک صوفی تو صلفی تو وہ لوگ ہوئے دوسری لوگ جو 1857 کے بعد میں جلدی سے مائک پہ مزاق نہیں کرتا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن بات آئی تو کہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں دو چیزوں نے ماحول بدل دیا دو چیزوں نے ماحول بدل ایک تو نام نے ہاتھ سلفیوں نے اور ایک سیلفیوں نے سلفیوں نے بھی ماحول بدل کہ انہوں نے دین سے لوگوں کو دور کر دیا اور سیلفی نے اس طرح ماحول بدل کہ لوگ ملتے تھے تو پہلے دعا لیتے تھے اور اب کوئی دعا نہیں لیتا اب لوگ سیلفی لیتے بڑی چیز سے لوگ محروم ہو گئے تو سلفیوں نے بھی بدل سیلفیوں نے بھی بدل اللہ دونوں سے نجات عطا فرمائے لیکن دونوں سے جان چھوٹنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اللہ کرم فرمائے تو پھر بات ہی الگ ہے تو سنیت یہ ہے جسے صوفیزم کے نام سے جانا جاتا ہے خان کا اور درس گہوں کا سنگم مراجل بہرین جس کو کہتے ہیں تو بابا فرید کا ایک مرید تھا اور وہ لوہے کا کام کرتا تھا لوہار تھا وہ لوہار ایک دن مرید کو خیال آیا پیر صاحب کو کوئی تحفہ دینا چاہیے مرید کے دل میں پیر صاحب کو کوئی تحفہ دینا چاہیے اس نے سوچا عام طور پر لوگ تحفہ جو دیتے ہیں کوشش کرتے کہ گھر کی بنیوی کوئی چیز دیں جیسے بات چانے والوں کے جوتے کی دکانیں ہیں اور جوتے ہی لانکے رکھ دیں اسی طریقے سے کسی کی کمبل کی دکانیں ہیں وہ پیر صاحب کو جن کو مان رہے ہیں مولانا صاحب کو بزرگوں کو کمبلی پیش کر دیں وغیرہ وغیرہ اتر کی دکانیں اتر پیش کر دیں اب وہ بیچارہ تھا لوہار لوہار کی اکل لوہار کی طرح تھی لوہار ازادو تو برا نہیں مانے لیکن بارہ لوہار لوہار تھا اس نے سوچا کہ پیر صاحب کو تحفہ دیں عقیدت تھی اس نے بنائی ایک کیچی اور خوبصورت کیچی بنا کر بابا فرید کی چوکھٹ پہ آیا سرکار آپ کا مرید ہوں لوہار کا کام کرتا ہوں دل میں آیا تا پیر کو کوئی تحفہ دوں تو یہ کیچی لے کر کیا ہے سرکار قبول فرمالے بابا فرید نے فرمایا بیٹا چونکہ ہم صوفی لوگ ہیں اگر کوئی تحفہ دے تو اس کا انکار نہیں کرتے تحفے میں اگر کوئی سڑی ہوئی خجوریں بھی دے دے تو لے لینا چاہیے کیونکہ وہ خجور نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے فرمایا گیا کہ جو تحفہ نہ لے تحفہ کسی کو دیا جائے انکار کرے اللہ ایک دن اس کو اتنا مجبور کر دے گا اگر وہ مانگے گا تو بھی دنیا اس کو بھیگ بھی نہیں دے گی اس لئے تحفہ کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے چاہے ٹوٹا ہوا کلم ہو چاہے سڑی ہوئی خجور ہو کچھ بھی ہو اگر کوئی دے تو لے لو کیونکہ تحفہ سنت ہے اس سے بڑی چیز کیا ہے قبول کر لینا چاہیے بابا فرید نے فرمایا بیٹے ہم صوفی لوگ ہیں ہم کسی کا دل نہیں توڑتے چونکہ تحفہ لائے ہے کیچی کا لیکن ایک کام کر تو لوہار ہے جہاں کیچی بناتا ہے وہاں سوئی بھی تو بنانا جانتا ہوگا ایک کام کر میں انکار نہیں کرتا لیکن یہ کیچی نہ لانا میرے پاس سوئی لے کر کے آنا جا سوئی بنا کرنا لوہار گیا خوشی خوشی سوئی لے کر کے آیا بابا فرید نے سوئی کو قبول کیا پھر بابا فرید فرماتے ہیں بیٹے پتا ہیں ہم نے کہچی کیوں قبول نہیں کی اور سوئی کیوں قبول کی کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں خانقائی لوگ ہیں تصوف والے لوگ ہیں کہچی کا کام ہوتا ہے ایک کو دو کرنے کا اور سوئی کا کام ہوتا ہے دو کو ایک کرنے کا ہم دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم ایک کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ مصطفی جان رحمت دنیا کو ایک کرنے کے لئے تشریف لائے تھے کیا دنیا نے نہیں دیکھا عربی اور عجمی ایک سف میں کھڑا ہوا نظر آیا یہ آمینہ کے لال کا کمال تھا غلام اور آقا برابر کھڑا ہوا نظر آیا یہ آمینہ کے لال کا کمال تھا حادث تو یہ ہے جس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیت آ جاتا تھا مصطفیٰ جانر رحمت جو اس بلال کو کعبے کی چھتے کھڑا کر کے بتا دیا ہم فرق کرنے نہیں آئے ہیں فرق مٹانے آئے ہیں ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز برادریوں کا فرق مٹا دیا گیا کالے گورے کا فرق مٹا دیا گیا ادنا آلہ کا فرق مٹا دیا گیا اوچ نیز کا فرق مٹا دیا گیا گورے کالے کا فرق مٹا دیا گیا سارے فرق مٹا کر کے سب کو صبغت اللہ کے رنگ میں نبی نے ایسا رنگ دیا کہ عربی عمر ابن خطاب عربی باپ کے بیٹے عمر ابن خطاب ایک آزاب کردہ گلام بلال کو کہتے ہیں یا سیدنا بلال اور دنیا کو بتاتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے یہ ہے تصوف تصوف نے یہ باتیں پیدا کی ہے یہ ہے اسلام اسلام نے اونچ نیچ ختم کی ہے لیکن افسوس آج وہی کہچی چل رہی ہے نفرتوں کی کہچی عداوتوں کی کہچی بغز کی کہچی کینے کی کہچی بھائی بھائی کا دشمن ہے سسر دامات کا دشمن ہے بہن بھائی میں ایک کلاف ہے ماں بیٹے میں جدائی ہے بھائی بہن میں جدائی ہے سن لو خدا سے پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جب تک مخلوق سے پیار نہیں کرو گے خالق کا پیار تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگا اسی کا نام تصوف ہے خاجہ نصیر الدین چراغ دہنوی جو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید بھی ہیں خلیفہ بھی نصیر ملت و الدین خاجہ نصیر الدین چراغ دہنوی پتہ ہے حضرت امیر خسرو سے پیار اتنا تھا حضرت امیر خسرو سے پیار اتنا تھا کہ محبوب صاحب کہتے تھے محبوب صاحب جب میں کہوں تو سمجھ لینا میری مراد کیا ہے محبوب صاحب ہم چشتیوں کے یہاں کیونکہ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں چشتی بھی ہوں قادری بھی ہوں رفائی بھی ہوں دسوکی اور طبقاتی بھی ہوں میرا تعلق چوہے اللہ کا شکر ہے یہ کرم کی بات ہے میں اس قابل نہ تھا لیکن بزرگوں نے انعامات کی بارش کر دی رضویت سے بھی تعلق ہے اشرفیت سے بھی تعلق ہے برکاتیت سے بھی تعلق ہے ساری خانکائیں خانکاؤں کے پاس قاسع گدائی لے کر کھڑے رہے بن مانگے خیرات ملتی چلی گئی اسی لیے دل کھول کر سب سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ساری نسبتیں لے کر بیٹھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کرم ہے ورنہ اپنے اس قابل اپنی کی حقات ہے لیکن کرم کی بات ہے جب کرم ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے تو اسی لیے ہم بزرگوں کا ذکر کھل کے خاجہ نصیر ملت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی امیر خسرو سے اتنا پیار تھا محبوب صاحب کو کہتے تھے اگر شریعت کی قید نہ ہوتی تو میں وسیعت کرتا کہ خسرو کو اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کرے دیا جائے ہاں تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ محبوب الائی کا جانشین کون بنے گا حضرت امیر خسرو بنے لیکن جب این ٹیم پہ وسیعت کی بات آئی این ٹیم پہ وسیعت کی بات آئی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے اگر ہوشیار لوگ سمجھنا چاہیں تو بہت سارے مسائل بھی سمجھ سکتے سب سوچ نہیں تھے کہ خسرو سے پیار زیادہ اس لئے جانشین کون بنے گا خسرو وسیعت کی بات آئی تو خاجہ نصیر الدین کا نام آ گیا کسی نے کہا حضور ہم تو سوچتے تھے کہ خسرو جانشین ہوں گے آپ نے فرمایا یہی میں بھی سوچتا تھا لیکن نظام چاہے خسرو نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے نصیر نظام چاہے خسرو اللہ چاہے اپنی مرضی نہیں چلتی اپنی مرضی نہیں چلتی مرضی تو اللہ کی چلتی ہے جس کو جو جس کو جو جہاں پر قدرت کھڑا کرنا چاہے قدرت رہاں کھڑا کر دیتی تو حضرت نصیر الدین وہ بزرگ ہیں خانہ نصیر الدین چلاک دلی ایک شخص مرید ہونے کے لئے کہا حضور کوئی وظیفہ دیں یہی بس بات یہی ہے اقل محدود ہو گئی ہے وظیفے کا مطلب یہی کہ یہ وظیفہ یہ وظیفہ وظیفہ سمجھ ہی نہیں رہے وظیفہ کسے کہتے حضور وظیفہ دیجئے فرمائے جا اللہ کی مخلوق کی خدمت کر خلقِ خدا کی خدمت کر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی اتنے راستیں جتنے زمین پر پڑے ہوئے ذرات ہیں سب سے شارٹ کٹ قریب راستہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر یعنی ولایت جو جلدی سے ملتی ہے کسی کو اللہ کا قرب جلدی سے ملتا ہے صرف تسبیعوں سے نہیں ملتا خلقِ خدا کی خدمت سے ملتا ہے ہاں یہ بڑی منزل ہے بڑی عظیم منزل ہے جس کو لوگ بھولے بیٹھے ہیں دوسروں کی ہم خدمت کیا کریں جبکہ ماں باپ بھی یہ خدمت نہیں ہو رہی ہے دوسروں کی خدمت کیا کریں جبکہ بھائیوں کو چھوڑ رکھا ہے بلکہ ان کے حصے بھی ہڑپ کر رکھیں ہر سال جا رہے ہیں ہاں جی جی حج کے لیے اور عمرہ کے لیے ہر سال رمضان شریف میں جا رہے ہیں بھائی تڑپنا ہے میرا حصہ تو دے کہا کہ جب آئیں گا تب دیں گے تیرا حج تیرے موہ پہ مار دیا جائے گا تیرے عمرے تیرے موہ پہ مار دیا جائیں گے حق داروں کا حق دو اسلام یہ کہتا ہے پہلے دو پہلے جو ہے وہ دو خلقِ خدا کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے اللہ اکبر وہ فرمایا جا مخلوق کی خدمت کر میری طرح کوئی رہا ہوگا اللہ اکبر گیا کچھ دنوں کے بعد ہے کہا حضور وظیفہ دیجئے کہا بیٹا پہلے ہی وظیفہ تو تنہیں عمل نہیں کی اب دوسرا تجھے کیا دو اور سن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ نفلی روزے ہی اللہ تک پہنچاتے ہیں اور تلاوتِ قرآن کسرت سے اللہ تک پہنچاتی ہے اور کسرت سے نفلی عبادت ہی اللہ تک پہنچاتی ہے تو کہا سن کسرت سے تلاوتِ قرآن کسرت سے نفلی روزے کسرت سے جائوہ نمازیں یہ تو بوڑی عورتیں بھی کر سکتی ہیں مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ خلقِ خدا کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئے اس لیے کہ قیامت کے دل جو سب سے وزنی نے کی ہوگی میزان پر وہ تیرے حسنِ اخلاق ہوں گے اب آئیے حسنِ اخلاق کیا ہیں اس کو ذرا دیکھیں کہ تصوخ تخلق بے اخلاق اللہ اللہ کی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو آج ہم نے چھوٹی سے کسی کی دیکھی تو اور اٹھا کر کے کہ کیا اس میں عیب ہے تجسس پھر اس کو بدنام پھر اس کی عزتوں کا نیلام یہی سب کچھ ہو رہا ہے بلکہ نئی بھی ہوتا ہے تو ڈھونڈھونڈھ کے نکالتے ہیں اس کی بیوی تو ایسی اور اس کی بیٹی تو ایسی اور وہ تو ایسا اور وہ تو ایسا آؤ ولی کیسے بنتے ہیں تصوف کیا ہے ایک بزرگ ہے ہماری جماعت میں بہت بڑے حدتِ سیدنا جلدی جلدی دو تین باتیں توجہ فرمائیں ہاتھی میں عصم ہاتھی میں عصم ذرا دیکھنا یہ کیا چیز ہے ہاتھی میں عصم عصم کہتے ہیں بہرے کو عصم کہتے ہیں اچھا اگر آپ یہ کہیں نا امین القادری لنگڑا تو امین القادری کو برا لگے گی صحیح ہے نا امین القادری کانا تو بیٹھ کے تو کہیں گے میں بہت برا ہوں پوری مخلوق میں سب سے برا ہوں لیکن اگر کسی نے لنگڑا کہہ دیا تو تیور بدل جائے اگر کسی نے کہہ دیا یار یہ تو ریاکار ہے مجھے ریاکار کا مطلب اندر سے تو مکار ہی ہے اوپر سے کہتا ہے کہ میں بہت برا ہوں اگر تو بہت برا تھا تو لوگوں نے برا کہا تو کیا برا کیا تو اپنے حقوں کہہ رہا تھا لوگوں نے کہہ دیا ہے نا آؤ ولیوں کی پہچان دے ایک مرتبہ امام حسن بسری کے ہاسیدوں نے جو ان کے دشمن تھے دیکھو اللہ کے ولی کا کوئی دشمن نہ ہو ہو نہیں سکتا جو ولی ہوگا اس کے دشمن ہوگی حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے ولی کیسے بنتے ہیں یہی تو بات ہے لوگ کہتے ہیں میں تحجیت میں اٹھو اللہ کرے بلکل اٹھے لیکن نساب ہی تجھے نہیں پتا ہے اسے نساب ولایت کہتے ہیں حضرت داتا صاحب داتا صاحب کون ہے ہمارے مرشد گوز پاک کہتے تھے ہم نے جب سے اپنے بڑوں سے سنا اس دن سے تمنا ہے کہ داتا کا دربار نظر آ جائے ہاں گوز پاک کہتے تھے اگر داتا میرے دور میں حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا یہ داتا صاحب کے بارے میں گوز پاک کا فرمان ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ داتا کیسا داتا ہوگا یہ داتا کون داتا ہے پتا ہے جب گریب نواز گوز پاک کے مزار پہ گئے ہندوستان آنے سے پہلے تو اندر سے نیدہ آئی مہین الدین ہند جا رہے ہو اللہ کے شیر سے ضرور جا کے ملنا اللہ کے شیر سے جا کے ضرور ملنا کہا حضور یہ اللہ کا شیر کون ہے کہا کہ وہ ہجور کا داتا ہے داتا علی ہجوری ہے جو لاہور میں سو رہا ہے اس سے پتا چلا مزار پہ جانا شرک نہیں ہے اگر شرک ہوتا تو گوز پاک کہتے مہین الدین مزار پہ نہیں جانا جس نے لوگوں کو نبے لاکھ کو شرک سے بچایا اس کو کہا جا رہا ہے جرد مزار پہ ضرور جانا داتا کی مزار پہ جانا اور گریب نواز آئے بھی ایک دو دن چار دن نہیں رہے چلا کشی کی چلا کشی کی اور داتا نے کیا دیا داتا کہتے ہیں دینے والے کو داتا نے کیا پیا کہ گریب نواز نے اس کا اظہار برملا کیا گنج بخش فیض عالم مزہرِ نورِ خدا ناقصارا پیرِ کامل کاملارا رہنما داتا صاحب کے بارے میں یہ گریب نواز نے کہا ہے اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ اکبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل پڑے وظائف کرے یہ کرے وہ کرے وہ کرے تو ولایت ملتی ہے ولایت کس سے ملتی ہے اور انسان ولی کب بنتا ہے اللہ اللہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فیرون مسلط کر دیتا ہے فیرون مطلب اس کا دشمن اس کو وہ ستاتا ہی رہتا ہے پیچھے پڑا رہتا ہے اس کے اس کو گالیاں دے گیبت کرے ستائے مخالفت کرے پریشان کرے وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے اس فیرون کی ازارسانیوں پر اور اللہ اس کی برکت سے اس کو ولی بنا دیتا ہے یہ خاص جس پہ ایک فیرون مسلط تو وہ ولی بنتا ہے تو جس پہ چار چھے اور کئی ایک اور ہو تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنے سارے فیرون ہیں تو قدرت کا فیصلہ کیا ہے مخالفت سے کبھی ڈھرنا نہیں مخالفین آپ کو کچھ بنانے کے لیے آتے ہیں ہمارے شعر کا ایک شعر اس کا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے کہتے ہیں جلنے والوں کو خدا رکھے سلامت واحد جلنے والوں کو خدا رکھے سلامت واحد جتنا جلتے ہیں میرے فن کو جلا ملتی ہے جتنا جلتے ہیں اس لیے اگر آپ سے کوئی پڑوسی جلتا ہے دعا کرو اللہ اسے توفیق دے آپ کا بھائی نعمتوں پر جلتا ہے دعا کرو اللہ اسے توفیق دے کیوں اللہ قریب کرنا چاہتا ہے تو کوئی دشمن پیدا کرتا ہے اور وہ فیرون کے شکل میں آپ پر مسلط ہوتا ہے لیکن آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے صبر گالی دے رہے تو صبر مار رہے تو صبر پٹا ہی کر رہے تو صبر یہ سب چیزیں ہوتی ہے ایسے ولایت نہیں ملتی اللہ والے کون تھے شیطان کے نقش قدم پر کون تھے تو کہا جیدر صبر دیکھو سمجھ جاؤ وہ میرے ہیں اور جیدر ظلم دیکھو سمجھ جاؤ میرے نہیں ہیں حالانکہ قلمہ ادھر بھی ہے قلمہ ادھر بھی ہے داڑی ادھر بھی ہے داڑی ادھر بھی ہے لیکن صبر والوں کو دوستوں بنایا کیا معایت خصوصیتہ کی جو صبر کرتے ہیں ہم انہی کے ساتھ ہیں قدرت کی معایت خصوصی چاہیے تو صبر چاہیے صبر کا وہ ظرف چاہیے تو امام حسن بصری کے بڑے مخالف تھے ایک لڑکی کو عورت کو بلائے بڑی زبان دراشت ہی وہ بھئے جب مازار میں آئیں گے نا حسن بصری ان کو پکار گے کہنا اور یا کار اور یا کار اور یا کار تو پھر وہ جلیں گے بھنیں گے تجھے ڈھاٹیں گے تو ہوا ستن ٹائٹ کر کے پھر ان کو ماریں گے کہ لڑکی کے ساتھ ایسا کرتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا جن کے رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہیں حسن بصری مارکٹ میں آئے امام حسن بصری کون ہے مولا علی کے مرید و خلیفہ امام حسن بصری ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا دودھ پیا ہے با سوفیہ کے نزدیک بائے ثبوت کو پہنچیوی بات ہے امام حسن بصری آئے اس بدزبان نڑکی نے کہا آو ریاکار ریاکار آپ نے فرمائے بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر یہ ہیں اولیاء حکا پارٹی بنانے والوں ایک دوسرے کے لیے بددعائیں کرنے والوں مزارات پہ بیٹھ کر کے بزرگوں کی چادریں بیچنے والوں نشا کرنے والوں اور اس سنیت کو بدنام کرنے والوں یہ ہے اصل سنیت اور یہ اصل تصوف جب حسن بصری کو کہا اور ریاکار فرمائے بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ لوگ میرا اصلی نام بھول گئے تھے آج تُو نے میرا اصلی نام لوگوں کو یاد دلا دی یہ اللہ کے وعی ولایت یہ لوگوں کو بھی ولایت ان کو ملتی ہے اپنی بات روک کر جو آگے میں بیان کرنے جا رہا تھا ایک بات اور سن لیں ولایت کل کو ملتی ہے ایک وظیفہ ہے وظیفہ اس کو کہتے ہیں اسم آزم اسم آزم اسم آزم کا مطلب ہے سب سے بڑا نام اور یہ اسم آزم کیا ہے فرشتے اس کو پڑھتے ہیں فرشتی اس کو پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے آسمان پر جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے زمین پر اس کو پڑھ کے آپ مٹی کو پیر لگا دے تو سونا ہو جائے اسم آزم کو پڑھ کے دعا کرے تو قبول ہو جائے اسمی آزم پڑھ کے زندے کو گھور دے تو مر جائے مردے پہ نظر ڈال دے تو زندہ ہو جائے اسمی آزم اب اسمی آزم لوگ ڈھونڈتے ہیں کون بتائے گا اسمی آزم لوگ میرے پاس بھی آئے اسمی آزم بتائے میں نے کہا ابھی تک مجھے نہیں ملا میں تمہیں کیا بتاؤں سچی سچی بات یہی ہے سچی 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 بول دینا چاہیے کوئی آئے قریب کے نہیں آئے سچی بول دینا چاہیے یہ سب اوٹ پٹانگ اس لیے کہ کاغس کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں ہے پیوریٹی کو لوگ دیر سے قبول کرتے ہیں دیر تک قبول کرتے ہیں مجھے بھی کہا اسمی آزم بتاؤں حالانکہ اس پہ بڑی تفصیل ہے لیکن ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں ہے بھی بتایا بھی جا سکتا ہے بلکہ بتا دوں آپ کو حضرت سیدو تائفہ جنید بغدادی سے کسی نے کہا اسمی آزم کیا ہے کہا بیٹے دل سے جس نام سے تو اللہ کو پکار لے وہی تیرے لیے اسمی آزم ہے جس نام سے پکار وہی تیرے لیے اسمی آزم ہے بس یہ بات ہے اور بھی لوگوں نے بڑی تفصیل کیے لیکن اس سے بہتر قول میرے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ کتنا بھی بڑا نام لے اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا ملنا ہے دل سے پکارو اس کو تو بہرحال ایک مرید اپنے پیر کے پاس پہنچا کہا سرکار اسمی آزم بتا دو فرمیں بیٹا بتائیں گے تجھے ایک بات یہ بھی بتاؤں لوگ سوچیں کہ وحدت الوجود کیا ہے پتا چل جائے قبض کیا ہے پتا چل جائے بست کیا ہے پتا چل جائے لاہود کیا ہے ملکوت کیا ہے باہود کیا ہے ہاہود کیا ہے سیر اللہ کیا ہے سیر فلہ کیا ہے یہ سب مجھے بیٹھے بیٹھے سننے سے پتا چل جائے اب لوگ بیٹھتے ہیں پتا نہیں اٹھ پتا چھوڑتے رہتے ہیں یہ سیر فللہ ہے یہ سیر اللہ ہے یہ باہوت ہے یہ لاہوت ہے اب اس کو بیچارے کو کیا پتہ جس کو علی بار نہیں آتا آپ اس کو پیجڈی کی بات کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھنا تصوف تھیری کا نام کم ہے پریکٹیکل کا نام زیادہ ہے جس دن آپ اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے قدرت سینے کھول کے اتار دیتی ہے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے ایک نظر ڈال کر کے پہنچا دیتا ہے اس لئے شریعت پر چلو ساری منزلیں آسان ہیں تو ایک شخص ہے کہ سرکار مجھے بتا دے اس میں آزم بیٹا بتا دیں گے لیکن ایک شرط ہے توجہ کریں ایک شرط ہے صبح سے لے کے شام تک اپنے بازار میں تو بیٹھ جا کے شام تو آنا پھر فیصلہ کریں کہ بتانا کہ نہیں بتانا اب یہ گیا بندہ اور جا کر کے بازار میں مارکٹ میں بیٹھا تو دیکھا مارکٹ ہو ہو اس زمانے کا مارکٹ تین چار سو سال پرانی بات لیکن ظلم تھا زیادتی تھی حکومت ظالموں کی تھی ساری دادہ گری ان کی چل رہی تھی تین سو سال پہلے کی چار سو سال پہلے کی بات ہے ساری دادہ گری ان کی چل رہی تھی حکومت کے سپائی آتے تھے کسی کو کوڑے سے مار دیتے تھے مال چھین لیتے تھے یہ کریا وہ کیا یہ بندہ مرید بیچارہ دیکھتا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مارتا تھا پیر صاحب نے سب اچھا کیا آج بہت برا کیا اگر مجھے وہ اس میں آزم سکھاتے اس بد وقت کو ابھی مزہ چکھاتا اس کو ابھی مار ڈالتا اس کی ابھی اتڑی باہر نکال دیتا اس میں آزم کے ذریعے سے خوب سوچتا رہا لیکن جب شام آئی ایک عجیب سا منظر نگاہوں کے سامنے آیا جس نے اس مرید کے دل کو چھننی چھننی کر دیا چھننی چھننی اس مانہ میں ہو گیا کہ جب شام کا سورج غروب ہونے کے قریب آیا اور رات کی جو ہے وہ سیاہ ظلفے اس شہر کو اپنی چادر میں لپیٹنے کے قریب آ گئی اور سورج نے مو چھپانے کے لیے اپنے رخ پر گھونگڑ ڈالنے کی ایک کامیاب کوشش کی ایک گوڑھا جو اسی سال سے زیادہ عمر کا تھا اپنے کندے پر لکڑی کا بوجھ ہاپتے کامتے اٹھا کر مارکٹ میں لایا اور جیسے تیسے زمین پر رکھا دو سپائی آئے اس بڑے سے کہا کہ اٹھا یہ سامان اور اٹھا کر کے ہمارے گھر تک پہنچا اور سن ایک پیسہ نہیں ملے گا سمجھ گئی بات آگئی سمجھ میں چل لے جا پہنچا دے اس نے سوچا یا اللہ صبح سے اب تک جو ہوتا رہا وہ تو بہت برا تھا لیکن یہ تو اور برا یہ اسی سال کا بیچارہ بڑھا اب یہ گھر جائے گا تو کیا مو لے کر جائے گا جس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں جس کے پیر بھی کانپ رہے ہیں کتنی محنت سے اس نے سیئے کانٹ کر کے لایا ہوگا کاش پیر صاحب اگر صبح کو اس میں آزم بتا دیتے ان دونوں کا صفایہ کر دیتا کم بختوں کا اور ظلم کا خاتمہ کر دیتا لیکن بارحال اس بوڑے نے جی حضور کہہ کر کندے پہ لکڑی کا بوجھ اٹھایا اور چل پڑا جیسے گیا بارحال یہ پیچھے پیچھے چلتا رہا شام ہو چکی تھی پیر کی خان کام میں آیا مرشد اپنی مسنت پر جلوگر تھے کار سرکار سب اچھا کیا آج آپ نے بہت برا کیا مرید نے دل کی سامنے رکھ دی مسکر آگے کا بیٹا کیا ہوا کہا ظلم ہی ظلم ہے زیادتی ہی زیادتی ہے جرم ہی جرم ہے دنیا حد تجاوز کر چکی ہے انسان کھو چکی ہے یہ دنیا قائم رہنے کے قابل نہیں اگر آج آپ مجھے اس میں آزم سکھا دیتے میں سب کو مزا چکھاتا اور حضرت شام نے تو دل ہی چھین لیا شام نے تو دل کو چھلنی چھلنی کر دیا کہا کیا ہوا بیٹا اس نے بوڑے کا پورا واقعہ بیان کیا یہ ظلم یہ زیادتی میں تو سب کو چھوڑ سکتا تھا لیکن اس بوڑے ایک میں ظلم کرنے والے سپائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا پیر صاحب مسکرانے لگے اور کہا حضرت عجیب ہو گئی آپ سے اخلاق سیکھا کردار سیکھا ایک بوڑے میں ظلم کی داستان سن کے آپ مسکرا رہے ہیں فرمایا بیٹے مسکرا اس لیے رہا ہوں وہ جو بوڑا تھا نا سی سال کا جو لکڑیاں اٹھا کے لائے تھا اور اس کو مار پیٹ کر کے اس کی لکڑیاں چھینی گئی تھی تجھے معلوم بیٹا اپنے شہر کا وہی قطب ہے اور اسی نے مجھے اس میں آزم سکھایا ہے مجھے اس نے سکھایا ہے بیٹا وہ کہا حضور وہ اس میں آزم کا استعمال کیوں نہیں کرتا کہا نادار جب تک کہ سبر کا یہ مادہ پیدا نہیں ہوتا قدرت اس وقت تک کسی کو اس میں آزم آتا نہیں کرتی تم جیسے بے سبروں کو دے دے تو چھوٹی چھوٹی بات پر تم لوگوں کو تباہ کر دو برباد کر دو یہ ہوتی اللہ والے سبر کا یہ جذبہ ہوتا ہے سبر کا یہ مادہ ہوتا ہے تو میں آزم کر رہا تھا حضرت حاتیم آسم کا ذکر کر رہا تھا اگر اجازت ہے تو دو تین باتیں پڑھ دوں آپ کے ساتھ حضرت حاتیم آسم کا ذکر چل رہا تھا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے نا تو ہمیں گصہ ہے وہ لنگڑا وہ بہرا وہ کانا حالانکہ کہنا نہیں چاہیے کہنا لیکن یہ کیا کریں کہ انہوں نے اپنا نام خود ہی رکھا حاتیم آسم حاتیم بہرا کیسے پڑھا ان کا یہ نام حاتیم بہرا گور کرنا چھوٹی چھوٹی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر لڑائے ادھر جگڑا اس سے اس سنی ادھر لگائی یہ سب کرتے ہو نا عبادتیں برباد کرتے ہو ولیوں کی شان دیکھو ولیوں کی شان جسے یار کا پتہ ملتا ہے ان کا ظرف اتنا عالی ہوتا ہے پانی میں قطرہ پیشاب چلا جائے گلاز بھر پانی میں تو پورا پیشاب نہ پاک ہو جائے سمندر میں پچاس قود کے بھی پیشاب کرے تو سمندر ناپاک نہیں ہوتا گلاز بھر پانی مت بنو سمندر بنو سمندر کہ سب کو اپنے اندر سمو سکو اور کوئی چیز تم کو ناپاک نہ کر سکے یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کتے لڑتے ہیں ولی نہیں لڑتے آپ نے دنیا داروں کو لڑتے دیکھا ہوگا اولیاء کو کبھی لڑتے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ جب بھی لڑائی کی بات آئی ولی نے کہہ دیا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ خاموش ہو کے صبر کرنے لگا یہ جذبات ہوتے ہیں ولیوں کے ہم نے ولایت کو کبھی سمجھے نہیں کیونکہ ہمیں تو پانی پہ چلنا ہوا پہ اڑنا یہ سب چیزیں لوگوں نے سمجھا دیا کہ یہ ولایت ہے حضرت رابیہ بسری کہتی ہے جو ہوا میں اڑتے وہ ولی کیسے یہ کان تو مچھر بھی کرتا ہے مچھر سے بڑا کان کیا کیا اگر ہوا پہ اڑاتا ہو پانی پہ چلا تو مکھی سے اور جو ہے وہ مچھلی سے اور کیکڑوں سے بڑا کان کیا کیا کیونکہ مچھلیاں بھی پانی پر تیرتی اور چلتی ہیں وہ کہا کہ پانی پہ چلنا ولایت نہیں ہواوں میں اڑنا ولایت نہیں اللہ کو راضی کر لینا اس کا نام ولایت ہے تصوف یہ ہیں تو ہاتھی میں اسم بہرے کیوں کہلائے بہرے کا کہلانے کی وجہ کیا تھی ایک دن ایک بوڑی عورت آئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لئے بوڑی عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لئے اب آئی اس نے سوچا مسئلہ پوچھیں گے لیکن بوڑی تھی اس کے پیٹ میں کچھ گڑ بڑ تھی کچھ لوگ اپنے پاس مسئلے لے کر آتے ہیں مناسب میں بہت کنگار ہوں یار مجھ سے یہ ہو گیا توبہ کرنے ٹھیک ہے توبہ کرلو جو اللہ معاف کرے پھر ہم فوراں دوسرے کا دے دے گا کیوں آئے تھا وہ وہ اس لئے آئے تھا ہمارے پاس آگئے تعویز مانگنے کے لئے بہت بیٹی کو رشتہ نہیں آتا رہے وہ تو میرے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ کے لئے تعویز لیں یہ سب ہم کر لیں جب تک مخلوق خدا کے رازوں پہ پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے رازوں پہ پردہ دے جب تک لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ دے ورنہ یاد رکھنا لوگوں کے عیب سے پردے اُلٹنے والو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم بے حجاب نہ ہو جاؤ جب تک تمہارے عیبوں سے پردہ نہ اٹھ جائے اس لئے کسی کی کھولو مت کسی کے عیب نہ اٹھاؤ کسی کے عیب سے پردے نہ اٹھاؤ کیونکہ ہم سے بڑا عیب دار دنیا میں کون ہے ارے جس کو خدا نے بے عیب بنا کے پیدا کیا تھا وہ رسول نے تو لوگوں کی عیب پوشیاں کی ہے عیب چھپائیں لوگوں کے تو اللہ اکبر حضرتِ حادی میں اسم وہ بڑی عورتائی پیٹ خراب تھا ایسا لگا کہ گیز باہر نکلے گی لیکن سوچا اتنے بڑے ولی کی محفل اگر یہاں گیز چھوڑ دوں ہوا خارج کر دوں اچھا نہیں ہوگا ماحول خراب ہو جائے گا اس نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ روک سکی بڑھاپے میں اس کے آزا کمزور ہو گئے تھے ہزار روکنے کی کوشش کے بعد بھی وہ ہوا نکل گئی اور زور سے نکلی ہوا نکلی اور زور سے نکلی بھائیو یہ مشین خراب ہو گیا آپ کوئی ٹینشن نہیں لیں اور خراب نہیں یہ بلکہ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں مشین خراب ہو تو ناراض بھی ہوا کریں مشین ہے مشین بگڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اتنا انسان بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے ہاں دی مشین بگڑ گیا آپ توجہ نہیں دے آپ اگر بیٹھے رہیں صحیح سے محفل چلے گی ہاں محفل مشین چلے آپ نہ چلیں تو پھر ساتھ ہی کیا ہے تو سب کو ساتھ ساتھ چلنا ہے مدینے کی سرکار تک پہنچنا ہے پہلے سرکار بگڑد تک پہنچ کر بات ختم کرنا ہے لیکن بات اب میں کر کے بعد اختتام کو پہنچا رہا ہوں ناقص اور نامکمل گفتگو ختم کی جا رہی ہے اس لئے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے اس لئے کہ مائک والا اشارہ کر رہا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے مائک کی آواز اشارہ کرنے ٹائم ہو گیا ہے منتظمین محفل کے چیرے اشارہ کرنے کے ٹائم ہو گیا ہے تو ٹائم ہو گیا ہے تو بات بھی ہو گیا ہے لیکن بات پوری کر لی جائیں بنگالی پنجا والوں اور ناکور والوں تاج آباد حضرت تاج الدین بابا کی نگری میں رہنے والوں خوش نصیب ہو بہت خوش نصیب ہو بابا تاج الدین کی نگری میں رہنے والوں بڑی عظیم ہستی کا نام بابا تاج الدین چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے اور فقر کے لئے نہیں شکر کے طور پہ کہہ دوں کہ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مجھ میں سلسلے کے اعتبار سے صرف دو واسطے ہیں ایک حضرت سید حسن جیلانی اور ایک بابا شمس الدین اور دوسرے تیسے نمبر پہ بابا تاج الدین اتنے قریب سے میرا سلسلے کا رشتہ خلافت کا بابا تاج الدین سے ملتا ہے الحمدللہ صرف دو واسطوں سے کیونکہ بابا شمس الدین کی عمر زیادہ ہوئی آخری عمر میں مجذوب ہو گئے تھے تو انہوں نے میرے مرشید اجازت کو تاج الدین بابا کے سلسلے میں خلافت دی اور انہوں نے مجھے تنہا کو اس سلسلے کی خلافت سپردو فرمائی اس سے میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو صرف دو واسطوں سے میں وہاں تک پہنچ رہا ہوں ان کی لمبی عمر کی برکت ہے کرم ہے یہ سب مرشیدی گوز پاک کا لیکن آپ کو یہ بتا دوں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ بات بتا کر کے شاید یہ اعلان کرنے لگاؤں کہ آپ مجھ سے مرید ہو جائیں میں مرید نہیں کرتا ہوں کسی کو کبھی کبھی صدقے کی فضیلت بتاؤ تو لوگ سوچتے کہ اب بھی چندہ مانگیں گے تو اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے خلافت ملی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مرید کرتا ہوں میں مرید نہیں کرتا ہوں کسی کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اس قابل نہیں حضرگوں نے نواز دیا ہے کوئی ضروری ہے کہ مال رکھنے کے بعد بیچنا ضروری ہے وقت آنے پر سودا بیچا جائے گا لیکن نبی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ تو ایسا کچھ نہ سمجھے ناکپر والوں ہم آپ کے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے ہم آپ کو نہ مرید کرنے کے لئے نہ شخصیت پرستی کی دعوت دینے آئے ہم تو یہی کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو فرصوے حرم لے چل سنی دعوت اسلامی کا مقصد نبی کے غلاموں کو نبی کے قدموں تک لے جانا ہے یہاں کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے اس لئے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ جڑ سکتے ہیں تو جڑیں کچھ کام شروع بابا تاج الدین کی نگری میں تاجی مشن کو عام کریں بزرگوں کا مشن عام کریں یہاں پر ہمارے بزرگوں نے بڑی خدمتیں کی اور سب کی خدمت لائے کے تعظیم ہے لائے کے تعریف ہے جس نے جتنا کیا آپ سب کو جانتے ہیں اب نام لے تو ایک طویل فیریست ہوگی کوئی چھوٹے گا کوئی آئے گا تو شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں سبھی بھی قابل تعظیم و تعریف ہے لیکن تھوڑا سا حصہ سنی دعوت اسلامی کا اس طرح بھی لگ جائے جیسے دودھ میں شکر ڈال دیا جاتا ہے تو اتنی جگہ تو ہمارے لئے بھی ہونی چاہیے کہ آپ یہاں پر کام کا آغاز کریں تاکہ ہمارے نوجوان جڑ کر کے نوجوانوں میں انقلاب بپا کریں تو حضرتِ ہاتھی میں آسم کا ذکر چل رہا تھا ہاتھی میں آسم تو وہ بوڑی عورت اس نے روکنے کی کوشش کی گیس کو لیکن وہ نہیں روکی بوڑی ہو گئی تھی خارج ہو گئی اور زور سے ایک تو زور سے اور ایک تو عورت وہ بھی بوڑی اس کو بڑی شرم آئی حاتیم نے تو میری آواز سن لی نا گیس خارج ہونے کی شرما گئی ہو تو حضرت حاتیم آسم نے اس سے کہا مائی کیا کہنا چاہ رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہ شرما گئی کہا یہ کیا کہ رہی ہے ذرا زور سے بولے پھر اس نے کہا یہ تھوڑی شرم اور باقی رہ گئی از زور سے بول کیا کہنا چاہتی ہے اس کی شرم دور ہو گئی یہ میرے مو کی آواز نہیں سن سکتا گیس خارج ہونے کی آواز یہ کیسے سن سکتا ہے تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں بہرا ہوں بہرا اور پھر پوری قوم نے ان کو کہا حاتم بہرا حاتم بہرا مریدوں نے کہا سرکار ہم جانتے ہیں آپ بہرے نہیں ہیں لیکن آپ بہرا کیوں بن کر کے زندگی گزارتے ہیں فرمایا لوگوں ایک گوڑی عورت کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا اب اگر اس کو پتا چلے گا کہ مجھے کان ہے تو وہ نبی کی امت میں شرمندہ ہو جائے گی مجھے اپنے آپ کو بہرا کہلوانا تو آسان ہے لیکن نبی کے کسی امتی کو شرمندہ کرنا مجھے گوارا نہیں ہے کہتے ہیں جب تک کہ وہ بڑیہ زندی رہی حضرت حاتم بہرے بن کر زندگی گزارتے رہے یہ ہوتی ہے ولایت اور یہ ہوتے ہیں علیہ اور آپ کو بتاؤں جلدی جلدی سے ایک نام ہے بہت اوچھا نام ہے ولایت کی دنیا میں حضرت سیدی احمد الكبیر رفائی رحمت اللہ تعالی اللہ اللہ جب ان کے بدن پر مچھر بیٹھا مچھر تو مویدوں نے اڑانا چاہا مچھر کو فرمایا چھوڑ دو مچھر نہیں اڑانا اس لیے کہ یہ مچھر ہے اللہ کی مخلوق ہے اور مچھروں کی گزہ انسان کے خون میں کیوں اس لیے کہ اللہ اکبر یہ مچھر سے گزہ حاصل کر رہا ہے یہ مچھر کو نہ دیکھو اللہ کی مخلوق ہے یہ دیکھو ایک دن حضرت سید احمد الكبیر رفائی رحمت اللہ سو رہے تھے سو رہے تھے جبے کی آستین بڑی تھی پہلے کہ اولیاء اللہ بڑی آستین والے جبے پہنتے تھے وہ بزرگوں کی ایک تصوف صوفیہ کا ایک اپنا منح ان کا طریقہ لباس میں بھی وہ سو رہے تھے اور آستین میں ہاتھ اندر ہو گیا اور وہ آستین جہے باہر ہو گئی بڑی آستین تیچوڑی تھی وہاں ایک بلی آ کر آستین پہ سر رکھ کر کے سو گئی فجر کے وقت سید احمد کبیر رفائی کی آنکھ کھلی اب احمد کبیر رفائی کے لیے دو امتحان تھے ایک تو ہاتھ کھینچ لے اور بلی کو اٹھا کے بھگا دیں اور دوسرا یہ کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں اگر بلی کو سونے دیتے ہیں تو فجر کی جماعت جاتی ہے اور اگر بلی کو اٹھاتے ہیں اللہ اکبر تو بلی کی نین جاتی ہے لوگوں میں کیا وینے بیان کرنے لگا ہوں ولایت کی تعریف پڑھنے لگا ہوں ولیوں کی زندگی بتانے لگا ہوں ہوا پہ اڑنا پانی پہ چلنے کی بات کرنے والوں ولایت یہ ہے یہ ایک بلی کی نین ہے اور دوسری طرح اللہ کی عبادت ہے درمیان میں احمد کا بھی رفائی ہے بلی کی نین بلی کی نین جو لوگ اپنی بیویوں کو نمک زیادہ ہونے پر سالن میں مارتے ہیں وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں جو پڑھوسیوں کے لیے جو ہے وہ وبال جان بنے ہیں وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں نفرتیں نفرتیں نفرتوں کے بیج جب ہوتے ہیں وہ ولی کیسے ہو سکتے یہ ہے ولایت کے چہرے سجد احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ بلی کی نین کا حساس ہے وہ لوگ جو مسلمانوں کو دہشتگرد ہونے کا تانہ دیتے ہیں وہ اٹھالہ سو ستاون کے بعد کے لوگوں کو دیکھ کے تانہ دیتے ہیں واللہ اگر ان ولیوں کی زندگی کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ جو بلی کی نین کے لیے اتنا سوچتے ہو تو وہ مذہب انسانوں پر کس طریقے سے ظلم کر سکتا ہے تہشتگردی کر سکتا ہے اللہ اللہ احمد کبیر رفائی نے سوچا بلی سو رہی ہے میری آستین پر اس کی نین خراب ہو جائے گی اگر اٹھاؤں گا نہیں اٹھاؤں گا تو میری نماز جائے گی خادم سے اشارت سے کہا کہچی لاؤ خادم کہچی لائے آستین میں ہاتھ کھنچا اور دھیرے سے آستین کارڈی جبے کی کیوں؟ بلی کی نین خراب ہو یہ اس تصویف ہے یہ تصویف ہے کپڑوں کا رنگ نہیں اللہ کا رنگ ہے تصویف تخلق بی اخلاق اللہ بلی کی نین کا خیال ہے بلی کی نین کا یہاں تو شادیاں ہوتا ہے ایسے ڈی جے بجے نہ کسی بیمار کا خیال نہ کسی مریض کا خیال نہ کسی مرنے والے بلکہ ماذا اللہ اب تو جلوس بھی نکلتا ہے تو جلوس بھی لوگوں کے لیے اب دھیرے دھیرے تکلیف کا باعث ہوتا ہے ناچ رہے ہیں ڈی جے بجا رہے ہیں ہنگامہ اور کیا عشق رسول عشق رسول یہ ہے جلوس نکالو تو یوں چلو کہ تمہیں دیکھ کر دنیا پکار اٹھے ساڑھے چودہ سو سال کے بعد چلنے والے جوانوں کا انداز یہ ہے تو مدینہ منورہ میں نبی کے گلام صدیق اکبر کس شان سے چلتے ہوں گے فاروق عظم کس شان سے چلتے ہیں یہ کیا لگا رکھا ہے تمہا تھام اور یہ ارگم دڑگم شادیوں میں ناچ گانے باجے تماشئے اور پھر کہتے ہیں عشق رسول ہے خدا کے لئے ذرہ دیکھو یہ اشاق کینچی لائی منگوائی اور آستین کارڈی بلی کی نین خراب نہ ہو فجر پڑھنے کے لئے چلے گئے نماز پڑھ کے آئے بلی جا چکی تھی پھر سویدہ گا منگا کے آستین کو سی لے حضور عیب پیدا ہو گیا نہ آپ کی آستین میں کہا بیٹا یہ عیب کوئی نقصان نہیں دیتا اگر بلی کو اٹھا کے بھگا دیتا تو اللہ کو قیامت میں جواب کیا دیتا ہے یہ تصوف ہے جب بندہ اس طرح موتات ہوتا ہے اللہ کی مخلوق پر تو پھر خدا اس کو مقام ولایت اتا کرتا ہے اور ولایت کی دنیا میں جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر قدرت کہتی ہے جو تیری مرضی وہ میری مرضی تیری موت کا فیصلہ بھی نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک تو نہ چاہے بندے سب کے مرضی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرتا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے پہ تردد نہیں ہوتا مجھے کسی کام کے کرنے پہ تردد نہیں ہوتا لیکن ایک کام جب میں کرنے جاتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے ترددی بخاری شریف کی کتاب از زہود میں کتاب الرقاق میں یہ حدیث آئی ہے وہ جو آخری حصہ ہے پہلا حصہ ہم خوب پڑتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنک بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اسی کا اینس پر ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا لیکن جب میں کسی اپنے مومن بندے اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ سنی اور سے کیوں کرتے ہیں وہ دن تو موت کا دن ہے تمہیں نہیں پتا کہ وہ جو موت کا دن ہے تلگ ہے ولی کی موت تلگ ہے دونوں میں فرق ہے تمہاری موت کے فیصلے ہو جاتے تمہیں خبر نہیں ہوتی لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں کسی اپنے مومن کامل ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے اس کی شرعہ میں لکھا اللہ پھر تو کرتا کیا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے اللہ کیا کرتا ہے موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے جماع کسرت کا سیگا استعمال کیا گیا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِ کا ایک دو چار دست فرشتے نہیں آتے فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے اور اگر میرے ذوق کے مطابق کہوں تو یہ اس ولی کے پاس موت سے پہلے فرشتوں کا میلہ لگتا ہے یعنی انسانوں تمہارا میلہ اس دن بعد میں لگے گا پہلے فرشتوں کا میلہ لگتا ہے اور فرشتے آتے کیا کہتے فرشتے اسے کہتے گھبرانا نہیں خوف نہیں کھانا یہ دنیا میں بیٹھ کے جنت کی بشارت لے جس کا تو اس سے وعدہ کیا گیا آگے پھر اس کی تفصیل آئیے پھر آگے آگے اور بھی تفصیل آئیے اس کی طرف نہیں جاتا ہم تیرے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو جو چاہے گا وہی ہوگا جنت میں یعنی جنت کی نعمتیں بیان کی جاتی ہے ارے بندے یہ کیا اس دنیا میں تو پڑا ہوا ہے جو اس کو سبحانہ رب العالیٰ کہتا ہے نا سر سجدے میں رکھ کر اس رب العالیٰ کا دیدار ہوگا جنت میں یہ نعمتیں ہوگی اور یہ نعمتیں ہوگی تو وہ ولی کہتا ہے جذبے میں آ کر کے اس لذتوں میں آ کر فرشتو یہ نعمت ملے گی کب ذرا جلدی بتاؤ وہ کہیں گے موت کی لذت کو چکھو تمہیں یہ نعمت نصیب ہو جائے گی تو پھر وہ کہتا ہے فرشتو پھر دیر کیا ہے ذرا جلدی کرو نا ادھر وہ مرنے کے لئے تیار ہوتا ہے ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے اس شان سے بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ ہے ولی کی شان یہ ولی کا مقام لیکن یہ عام ولیوں کی شان ہے اب آخری بات کہہ دوں یہ عام ولیوں کی شان ہے لیکن جو ولیوں کا ولی ہے سلطانو لولیاء سیدو لولیاء ہمارے مرشد گوز پاک کی شان کیا ہے کیا شان ہے فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا میں کسی کی طرح نہیں کوئی میری طرح نہیں انی آلم و مالہ تعلم ان کا راز بن کر عبدالقادر جلانی آیا یہ ہے گوز پاک کا فرمان اور سب ولیوں کو الگ الگ شانیں دی لیکن اپنے مرشد گوز پاک کو جو شان دی خصوصی شان ان کی یہ ہے حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں تھا لیکن ہمارے نظر بھائی نے کہا یہ روایت پڑھ دیجئے گا تو مجھے دل کا خیال بھی ہے اس لئے میں پڑھ رہا ہوں یہ روایت کہ جو خصوصی شان میرے مرشد گوز پاک کو ہے ہم قادریوں کے پیر کو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کہلوایا اللہ ہے کہ کہو میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر یہ کسی ولی کو شان نہیں ملی یہ شان کسی ولی کو نہیں ملی صرف مرشد گوز پاک کی خصوصیت مردوں کو اوروں نے بھی زندہ کیا اور بھی بڑی بڑی کرامت یہ سب کے لئے ہے ثابت ہے لیکن یہ کہنا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے آج کل منکیوں کو زکام ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پیر کی گردن پر گوز پاک کا قدم نہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ جانے آپ کا کام جانے شیخ زکریہ ملتانی نے بہت سستے میں بہت آسانی سے اس مسئلے کو حل کیا ان کے مریدوں نے کسی قادری کو کہہ دیا کہ ہمارے پیر کی گردن پر آپ کے پیر گوز پاک کا قدم نہیں ہے وہ قادری نے جا کے شیخ زکریہ سے کہا ازرات آپ کے مرید کیا باتیں کر رہے ہیں کہا کیا کہنے ہیں کہا کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی گردن پر آپ کے پیر کا قدم نہیں ہے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ ولی کی گردن پر گوز پاک کا قدم کیام آدمی کی گردن پر وہ کہا کہ ولی کی گردن پر کہہ یہ کمبک تو پیر تو مانتے ہیں مگر ولی نہیں مانتے اگر ولی مانتے تو یہ بھی مانتے ہیں کہ گاؤس پاک کا قدم میری گردن پر اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی گردن پر نہیں ہے تو ہمارے پیر گاؤس پاک کا کچھ نہیں بگڑتا یہ آپ کا پیر مشکوک ہوتا ہے یہ بات ہے اس لیے ذرا ہوش سے بات کیا کریں شیخ زکریہ ملتانی فرماتے اور ہمارا ہمارا تمہارا نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں مزرہ چشت و بخارہ وہ عراق و اجمیر کون کی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کون کی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا ہر جگہ ان کا رنگ ہے کہی نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور نہیں کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام داجل اولیاء راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سَایہ تُجھ پر یہ ناک کا شعر نہیں ہے منقبت میں وَرَفَانَ حضورﷺ کے لیے سایہ نہیں ہے حضورﷺ کے لیے دائریک وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے ان کے لیے سایہ ہے کیونکہ یہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سَایہ تُجھ پر ذکروں اچھا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا مرشد جوسمانگ نے کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ اچھا جب یہ کہا تو آپ لوگ یوں بھی کہتے ہیں انہوں نے تو بے ہوشی میں کہہ دیا تھا وَا صاحب حضرت شیخ عبداللک محدیث دہلوی کہتے ہیں بے ہوشی میں نہیں کہا پہلی بات تو کہانی کہلوائے گئے ہاں اور کیسے کہلوائے گئے پتہ ہے شیخ صاحب زبدت العثار میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر اپنے نور کی تجلی کی سنیوں عوام کے مجمع میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کے دل پر نور کی تجلی کی اسی بھی اشارہ اتنا دے سکتا ہوں کہ ایک تجلی کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے کہ اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اپنے نور کی تو پہاڑ جل گیا تور جل گیا تجلی دیکھ کر ایک تجلی کی گئی تور جل گیا غوث پاک کا جگر کیا ہے کیا جگر ہے کیا دل ہے شیخ صاحب فرماتی ہے اللہ نے اپنے نور کی ان کے دل پر تجلی فرمائی اور جب اللہ نے ان کے دل پر نور کی تجلی کی اسی پہ بس نہیں مدینے سے مصطفی جان رحمت نے خلطیں غان ستا کیا خرقہ غان ستا کیا اور وہ پہنایا گیا اور پھر کہا گیا بول عبدالقادر کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردر پر ہے وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جتنے ولی زمین کے اندر تھے انہوں نے جتنے زمین کے اوپر تھے انہوں نے اور جتنے ناوہ پر دنیا میں تھے عالم ارواہ میں تھے سب نے اپنی گردر کو چکا دیا سرکار غوث پاک کے لئے سرکار غوث پاک نے یہ کہا لیکن سنو یہ تو بعد میں ہوا بعد میں ہوا جو پہلے ہوا کیا ہوا پہلے بھی ہوا حضرت جنید بغدادی جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں میری گردن پر بھی میری گردن بھی خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ میری گردن پر بھی کیا ہے جنید بغدادی غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں کہتے ہیں میری گردن پر بھی وہ کہا حضور یہ آپ کی گردن پر کہا کہ مجھے بتایا گیا دورانِ خطبہ کہ بغداد میں ایک اللہ کا ولی ہوگا وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب ولی گردن جھکا دیں گے تو میں نے سوچا کہ میں ابھی اسے جھکا دوں یہ دل یہ جگر ہیں یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں جاؤ رکھو قدم قوسِ آزم کس کس نے جھکایا ایک الگ تفصیل ہے لیکن جس کا مطالبہ تھا وہ یہ ہے تفریع الخاتر فی مناقبِ عبدالقادر یہ امام عربلی کی کتاب ہے امام عربلی بہت بڑے بزرگ امام عربلی کی کتاب ہے امام عربلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اور علی یہ میرا جببہ لو اور لے جا کر کہ میرے ایک بندے ایک ایسے میرے امتی کو دینا جس کا نام اویس ہوگا اویس اس کو لے جا کے دینا میری امت کے لیے دعا قربان لوگ کہتے ہیں ولی کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو حضور بتا رہے کیوں جانا چاہیے حضور بتا رہے جانے دعا بتا رہی ہے کہ کیوں جانا چاہیے سب کی دعائیں اجابت ڈھونڈے دعائیں مصطفیٰ کو اجابت ڈھونڈتی ہے میرے امام کہتے ہیں انائت کا جھوڑا اجابت کا سہرہ دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد جس کے لیے اجابت جھک جاتی ہے وہ دعائے محمد ہے اجابت میں جھک کر جھک کر کوئی اجابت کو تو دیکھیں اجابت کی تعریف گھر جا کے پڑھنا اجابت کی تعریف کسے کہتے ہیں اور پھر یہ دیکھنا کہ جھک کر اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد حضور کی دعا وہ اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں دونوں کو بھیجا بڑے صحابہ بزرگوں کو فاروق اعظم مولا علی کا اس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کریں بتا چلا نبی بتا رہے کہ ولی کے آستانے پہ دعا کے لیے جایا جا سکتا ہے دعا کروانے کے لیے تو بھیجا ہاں اصل میں بڑے چھوٹے کی عظمت بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا چلیں نبوت ختم تھی صحابیت بھی جو ہے وہ حضور کے چلے جانے کہ ایک صدی کے بعد رخصت ہو جانا تھا سارے صحابہ نے ولایت قیامت تک چلنی تھی بتایا جا رہے پھر بارحال اقتصر یہ کہ وہ دونوں پہنچے بھی ملے کہاں ملے اس کا ذکرہ بہت طویل ہوگا تفصیلا ہو جائے گا ملے جببہ دیا اور حضور کا سلام بھی پیش حضور نے بھی سلام کہا پتا چلا ولیوں کیا کوئی جائے تو اس کو سلام بھی کہا جا سکتے میرا سلام پہنچا دینا بلکہ یہاں تو اشارت النس کے حوالے حدیث کے جو اشارت النس ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے حضور نے کیا بھی جا پتا ہے جببہ جببہ کیسا ہوتا ہے کپڑے کا ہوتا ہے اور پتا چلا کہ اگر زمین کے اندر ہو تو زمین کے اوپر ہو تو جببہ بھیج دیجئے اور زمین کے اندر ہو تو گلاب بھی بھیج سکتے اشارت النس کی بات ہے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے آپ اس پہ اختلاف کرنا چاہئے تو آپ کو حق بھی ہے کیونکہ ملک بھی جمہوری ہے اور اسلام میں بھی جمہوریت کی اہمیت ہے ہے اسلام تو بہرحال بھیجا حضور نے سلام بھی بھیجا اور پھر کہا کہ اس سے کہنا دعا کیا بڑا مزے کیا وہ وقت تھا جب وہے سے کرنی کو سلام کہا نا فاروق عظم نے حضور کہا وہ وجد میں آگئے وجدانی کے فیطہ ہی ہوئی پتا چلا کہ یہ اہل دل کا تعلقی وجد سے کچھ لوگ وجد کا انکار بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے مسئلک میں وجد منع نہیں ہے لیکن وجد آنا چاہیے لانا نہیں چاہیے میرے امام کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے جو محبوب رکھتا ہے وہ وجد بھی رکھتے ہی ہوگا جس کو محبوب ہوگا محبوب کے پاس جو محبوب رکھتا ہے اس کو وجد آئے گا لیکن بیران آئے گا لانے کی بات لیکن اگر کوئی لاتا بھی ہے تو امام اہل سنت نے اس پہ بھی بات کر الملفوض میں کسی نے فرماتے ہیں کسی نے حضرت محبوب الائی سے کہا کہ آپ کے یہاں جب سمہ ہوتی ہے شریف میں یہ ہے الملفوض میں مفہوم یہی ہے الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی ذمہ داری ہماری ہو لیکن لوگ جب وہ زبردستی وجد کرتے ہیں آپ کے ہاں کی سمہ تضرت محبوب الائی نے کہا کرنے دو آج نقلی کرتے ہیں نقلی کرتے کرتے ہیں اس لیے ہو جائے ہاں تو بہت ناپنے کی کوشش نہ کرے کبھی کبھی کچھ چھوڑ دے دیا سب کا حساب کتاب آپ کرنے بیٹھیں گے تو واجد یہاں نہیں ہر جگہ ہے کہتے ہیں رضا پل سے واجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد حضور تاجو شریعہ نے بھی کہا ہے کہتے ہیں کہ پل سے گزریں گے ہم واجد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے ہم واجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاو فسل جائے گا کون کہتا ہے پاو فسل جائے سمالنے والا جب رب سلیم کہہ رہا ہوگا تو کون کہتا ہے پاو فسل جائے فسلنے کی فکر دوسرے کریں جن کے ہاتھ مصطفیٰ جانر احمد کی امان میں آگئے ہوں پھر انہیں کیا فکر ہے اللہ اکبر تو بارحال ارض یہ کر رہا تھا کہ وہ اس واجد میں آگئے اور فکر لگے کہ میرا نام جب حضور کی زبان پیائے تھا تو کیفیت کیا تھی حضرت فاروق اعظم کہنے لگے جب اتنا پیار تھا تو آ جاتے دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے کہا حضور میں تو نہ آسکا آپ نے تو بار بار دیکھا ہے آپ ہی بتا دیں عبرو ملے ہوئے تھے یا جدہ جدہ تھے بارحال فاروق اعظم رو پڑے اور وہ سارا کچھ سب ہوا پھر وہ پیش کیا گیا جببہ دعا کرو یہ اب امام عربلی کا آتا ہے یہاں تک میں نے تمہید کے طور پر امام عربلی اب لکھتے ہیں جب جببہ دیا گیا اویس کرنی نے جببہ رکھا اللہ سے کہا اللہ اس جببے والے کا واسطہ اس کی حرمت کا واسطہ جس نے دعا کے لیے کہا اسی جان دعا کا واسطہ امت محمدیہ کو بخش دے بخش دے امت محمدیہ دیکھو یہ نہیں کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں یہ میں کی ولی کے یہاں گنجائش نہیں ہے حضوری کے وسیلے سے دعا ہو رہی اے اللہ بخش دے ان کے وسیلے سے ان کی امت کو ندائی اویس آدھی امت بخش دی اویس آدھی امت بخش دی پھر اویس کرنی نے دریائے کرم جوش میں دیکھا وہ کہنے لگے مولا اور بخش دے جب آدھی بخش دی ایک جملے پہ تو اور بخش دے ارشان دعا نہیں نہیں کیوں اس لیے کہ بخشیں گے صحیح بخشیں گے صحیح لیکن آج نہیں آدھی تیری دعا سے بخشا ہے آدھی تیری دعا سے بخشا ہے آدھی عبدالقادر جیلانی کی وجہ سے بخشیں ابھی گوسم آگ پیدا نہیں ہوئے نہ ان کے ماباپ پیدا ہوئے نہ ان کے دادہ دادی پیدا ہوئے ابھی پیدائش نہیں ہے بلکہ اللہ ہو اکبر ابھی تو سیدنا امام محمد باقر اور امام حسن مسننہ کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے اللہ اللہ ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ اویس کرنی سے اویس آدھی تیری وجہ سے تیری دعا سے بخشا ہے تیری دعا سے آدھی بخشا ہے آدھی عبدالقادر جیلانی کی وجہ سے بخشیں گے حضرت اویس کرنی کو پتا چلا اس لیے کہ دعا اور وجہ دونوں میں فرق بھی تو ہے دعا اور وجہ میں اندازہ کریں اہل علم آدھی تیری دعا سے آدھی ان کی وجہ سے تو سوال پوچھ پڑے اے اللہ یہ عبدالقادر جیلانی کون ہے ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ کون ہے امام عربلی کہتے ہیں اب اللہ الہام کے طور پر ان کو بتا رہا ہے کہ یہ عبدالقادر جیلانی کون ہے یہ ہے اپنا قادریوں کا پیر یہ ہے گوث الاغواز یہ ہے شیخ الشیوع یہ ہے اللہ اکبر ولیوں کے تاجدار ولیوں کے سلطان اللہ اللہ سرکار قوس الاغواز عبدالقادر جیلانی کون ہے ارشاد ہوتا ہے یہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ایک بندہ ہے جو مقام نبیوں میں میں نے میرے محبوب کو عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں میں نے عبدالقادر جیلانی کو عطا کیا ہے اور سنو یہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب کو بھی محبوب ہے وہ جو اس سے محبت کرے گا میں اس کو اپنا محبت بنا لوں گا جو عبدالقادر سے محبت کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا اور جب اس کا دور آئے گا اللہ وقت پر اس کا دور آئے گا جب یہ دور کہ یہ ہے رہتا کہا ہے یہ رہتا کہا ہے اشاد ہوا یہ قعبہ قوسینی اور ادنا کی اس وقت یہ لذتیں لوٹ رہا ہے فی مقعد صدق ان ناملک مقدر کی منزلوں کی لذتیں لوٹ رہا ہے یہ اس وقت ابھی آیا نہیں یہ جب آئے گا جب آئے گا وہ میرے نبی کا بیٹا میرے علی کا بیٹا میرے حسن کا بیٹا میرے حسین کا بیٹا جب وہ آئے گا پنجتن کا راج جلارا جب وہ آئے گا پنجتن کی آنکھوں کا تارا جب وہ آئے گا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی واز اجھب ولیوں کا ولی جب آئے گا وہ آئے گا تو کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی میرے محبوب کی امت کے اس کے لئے اپنی گردن کو جھکا دیں گے جب سنا ہوئے سے قرمی نے کہ سارے ولی جھکا دیں گے تو ہوئے سے قرمی کہتے ہیں مولا تو کوا رہنا لوگ جب جھکائیں گے جھکائیں گے ہوئے سے قرمی اپنی گردن جھکا رہا ہے ہوئے سے بھی گردن جھکا رہا ہے یہ منظر دیکھ کر اور علیہ کے اٹھے وہ کیا جانے گا فضلِ مرتزا کو جب بیٹے کی یہ شان ہے گوز پاکی وہ کیا جانے گا فضلِ مرتزا کو جو تیرے فضل سے گافل ہے یا گوز اور فضلِ مرتزا کا اندازہ نہیں ہوتا سکتا تو پھر فضلِ مصطفیٰ کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے تصوف اور یہ تصوف کی داستان یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باپ تھا گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل سمبی واتو پہلئی ومالین اللہ